بسماللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 119 ڈسکس کریں گے موڈیول 119 ہے بوس ورکر اینڈ اوڈر تھریڈ موڈلز ہم نے پریویسلی ایک ایگزامپل بنائی تھی جس کے اندر کہ کئی سارے تھریڈز رن کرتے تھے ایک مین آپ کا جو تھریڈ ہے جو مین پروگرام ہے وہ آگے کئی ساری تھریڈز کو رن کرتا ہے اور ہر تھریڈ کو ایک فائل مل جاتی ہے وہ اس فائل کے اندر اپنی ورکنگ شروع کر دیتا ہے اور ایک پیٹن کو سرچ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ والا جو موڈل ہے یہ مور اور لیس لای کا بوس ورکر موڈل ہے بوس ورکر موڈل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بوس ہوتا ہے اور کئی سارے ورکر ہوتے ہیں بوس جو ہے ان ورکرز کو اپنا کام بتا دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اس کام کو ان ورکرز کے بیچ میں ڈوائیڈ کر دیتا ہے اور جب بھی ان کے پاس کوئی ریزلٹ آتا ہے تو وہ بوس کو ریپورٹ کر دیتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں کہ اچھا ہمارے پاس یہ ریزلٹ آ گیا sait ہمارے پاس ہر ورکر جو ہے وہ پھر واپس باس کو ریپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہ والا جو موڈل ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا تھا وہ بھی اسی طرح کا ہی موڈل تھا، باس ورکر موڈل تھا۔ ایک مین تھریڈ تھی ہے اور جو دوسری تھریڈز کو رن کرتی تھی اور دوسری تھریڈ کو جب بھی کوئی پیٹن ملتا تھا تو وہ باس کو انفرمیشن پاس کا دیتا تھا، باس اس کو ڈسپلیے کا دیتا تھا۔ اور صرف یہی ایک موڈل نہیں اگزیسٹ کرتا، اس طرح کے کئی سارے موڈلز اگزیسٹ کرتے ہیں۔ جب آپ نے تھریڈز کو یوز کرنا ہے تو آپ ان میں سے کسی موڈل کو اپنی پرابلم کے مطابق جو ہے ایڈاپٹ کر سکتے ہیں، ان کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ بڑے اچھے ویل ڈیفائنڈ ریفائنڈ موڈلز ہیں، ان کا استعمال کرنا جو ہے ایک یوسفل پرگرامنگ پریکٹس ہے۔ ویسے تو آپ چاہیں، تھریڈنگ کو جس طریقے مرضی سے استعمال کریں، لیکن اگر موڈلز کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ تھریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کی زیادہ خوبصورت قسم کی پرگرامنگ ہوگی، زیادہ صاف قسم کی پرگرامنگ ہوگی، مور ریڈیبل ہوگی، مور انڈرسٹینڈیبل ہوگی۔ دوسرا ایک اور موڈل جو ہے، ورک کریو موڈل ہے۔ تو اس کے اندر کئی سارے ورکرز ہوتا ہیں، یعنی کہ کئی ساری تریڈز ہیں اور وہ آپس میں ہی کواپریٹٹ کر رہے ہیں۔ اور آپس میں ہی ایک دوسرے کو ورک ڈیوائڈ کر رہے ہیں۔ آپس میں ہی تریڈ کرنے کہ اگر کئی سارے کامارے میں ایک فائل ہے۔ اور اُس فائل کے اندر بہت سارے ڈیٹر ہے تو آپس میں ہی وہ کچھ ڈیٹر کیلیں کر دیں۔ کہ اتنے بائٹ سے لے کے اتنے بائٹ تک اس thread نے کام کرنا ہے اتنے بائٹ سے لے کے اتنے بائٹ تک اس thread نے کام کرنا ہے ورک کو آپس میں ڈوائیڈ کر لیں گے اور پھر اس سارے ورک کو synchronize کریں گے اور اس طرح ڈوین کر کے وہ ورک جو ہے اپنا پرفارم کریں گے یہ بالکل جس طرح ہماری کوئی بھی ایک organization ہو humans کی جس طرح humans جو ہیں ایک company ہے اس کے اندر ایک کہلیں کہ ایک manager ہے اور وہ manager جو ہے اس کے اندر جو کام کرنے والے اس کے سپارڈی نیٹس جو ہیں ان کے بیچ میں کام کو ڈوائیڈ کر دیتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے اس طرح کوئی بھی ایک organization کی جو حرارکی ہوتی ہے اس حرارکی کو use کر کے اس طرح کا کوئی model بنایا جا سکتا اور بھی کچھ models ہیں ایک اور model جو ہے client server model ہے client server model تو بہت commonly used اور بہت یعنی کہ worldwide جو شاید سب سے زیادہ model use ہوتا ہے وہ client server model ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک server ہے آپ server کو request بھیجتے ہیں جو ہی request بھیجتے ہیں اس request کے لیے ایک thread ڈران ہو جاتی ہے وہ thread اس request کو پوری کہا رہا ہے اسی طرح اگر کوئی اور client آ جاتا ہے تو اس کے لیے ایک اور thread ڈران ہو جائے گی rather than کہ کام sequentially ہوں کام concurrently ہوتے ہیں اور جتنے بھی clients ہارے ہرے کی جو request ہے اس کے لیے thread ڈران ہوتی جائے گی جتنی request آئی ہیں اتنی threads ڈران ہوتی جائیں گی server end کے اوپر ہر request کے against ایک thread ڈران ہو گی جس سے کہ client کو جو ہے reply ملے گا اور اسی طرح سے ایک اور pipeline model ہے pipeline model کے اندر یہ ہے کہ ایک thread نے اپنا operation perform کر کے اگلی thread کو پاس کر دیا اس نے اپنا operation perform کر کے اگلی thread کو پاس کر دیا جو pipeline کا concept ہے اس concept کے accordingly جو work ہے وہ threads کے بیچ میں divide ہو جاتا ہے اور اس طرح سے جو well known models ہیں ان کو use کرنے کے ہمیں کئی advantages نظر آتے ہیں اگر ہم اپنے طریقے سے threads کو use کرنا چاہیں تو ہو سکتے ہم بڑا ایک complicated سا model بنا لیں اور بعد میں ہمیں اس کی خود ہی سمجھ میں نہ آئے کہ control کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور کیسے operations perform ہو رہے ہیں تو اس طرح سے جو well known models ہیں جس طرح boss worker model ہے worker crew model ہے pipeline model ہے اس طرح کے model ہم اپنی جو problem ہے اس problem کو ان models کے اوپر map کرنے کی کوشش کریں اور ان models کو use کر کے ہم اپنی problem کا جو solution ہے وہ device کریں تو وہ ایک اچھی clean قسم کی کہلیں کہ effort ہوگی اس طرح کے model use کرنے سے کیا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ model نے کس طرح سے work کرنا ہے تو آپ ایک clean طریقے سے ایک well known طریقے سے threads کا استعمال کرتے ہیں اس طرح سے آپ کی programming بھی آسان ہو جاتی ہے اور programming کو debug کرنا آپ کی expectation آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا چیز expect کرنی ہے تو جب آپ کو پتہ ہے کیا چیز expect کرنی ہے تو اس طرح سے آپ کی debugging بھی آسان ہو جاتی ہے پھر جو common mistakes ہوتی ہیں threading کے اندر threading کے اندر اگر کوئی آپ mistake کر دیتے ہیں programmatic error کرتے ہیں تو اس کو پکڑنا کبھی کبھی بہت ہی مشکل ہو جاتا تو کیونکہ یہ well known models ہوتے ہیں تو اس کے اندر کوئی اس طرح کی اگر mistake ہوتی ہے اس کی understanding بہتر ہوتی ہے اس وجہ سے اس mistake کو پکڑنا identify کرنا جو ہے وہ آسان ہے اور جو programming language کے constructs ہیں تو یہ models عام طور پر programming language کے کیونکہ hierarchical کچھ models ہیں انس کے اندر وہ programming language کے constructs کو correspond کرتے ہیں اور ایسے correspondence والے models کو use کر کے آپ کی جو programming ہے وہ بھی کافی حد تک بڑی آسان ہو جاتی ہے maintenance آسان ہو جاتی ہے کیونکہ آپ ایک model کے اوپر وہ based ہے آپ اس model کو بڑے clear cut طریقے سے understand کرتے ہیں آپ کو logic سارا پھر سے سمجھنی پڑتا آپ کو model کا پتہ ہوتا ہے model نے کیسے work کرنا اس لیے آپ expect کرتے ہیں کہ code کیا کرے گی اور پھر اس طرح سے اس code کو change کرنا اور اس code کو understand کرنا جو ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے troubleshooting آسان ہو جاتی ہے synchronization جو ہوتی ہے ایک بڑا important concept ہے threading کو use کرتے ہوئے کہ آپ کو synchronize کرنے کی ضرورت ہوتی ہے certain operations آپ جاتے ہیں کہ ایک previous operation کے بعد ہی perform ہو تو ان کو synchronize کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو synchronization کے لیے بھی جب وہ model ہے تو وہ model بتا رہا ہوتا ہے کہ کس point کے اوپر synchronization کی ضرورت ہے تو اس کو synchronize کرنا جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے اس کو understand کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے